ابباس کی ذات سے محبت کرنا ہے ابباس کی وجود سے محبت کرنا ہے ابباس کی شخصیت سے محبت کرنا ہے ابباس کی وفاداری سے محبت کرنا ہے ابباس کی اطاع سے محبت کرنا ہے ابباس کی معرفتِ امام سے محبت کرنا ہے ابباس کی وجود سے محبت کرنا ہے ابباس کی عبادت سے محبت کرنا ہے اور ابباس کی شخصیت سے محبت کرنا ہے جب یہ محبت اندر انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی سب حقیقی معنوں میں انسان کہلائے گا ابباسی ابباس والا ابباس سے محبت کرنے والا ابباس پر مرمٹنے والا ابباس کی شخصیت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ابباس کی بے پناہ فضیلتیں ہیں لیکن ان فضیلتوں کا مجموعہ صرف دو فضیلتیں ہیں وہ دو فضیلتوں میں ساری فضیلتیں ابباس کیا جاتی ہیں نمبر ایک کہ ابباس نے اپنے وقت کے امام کو بہترین طریقے سے پہچان لیا تھا نمبر دو ابباس ہر لمحہ اپنے امام کو آگے رکھتے تھے اپنے نفس کو پیچھے رکھتے تھے یہ دوسرا بس یہ دو فضیلتیں ابباس کی ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابباس کو باب الحوائت بنا کر مومنین کے سامنے رکھا باب الحاجہ نہیں کہا ابباس کو باب الحوائت کہا باب الحاجہ ہونا اور ہے باب الحوائج ہونا اور ہے یا علیہ تو باب الحوائج ابباس ہیں باب یعنی دروازہ حوائج تمام حاجتیں ساری حاجتیں کائنات کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو ابباس کے دروازے سے رت کر دی جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے بات نبیوں کے بات ائمہ کے بات اتنا عظیم درجہ مولا ابباس کو دیا ہے کہ مولا ابباس کون ہے باب الحوائج ہیں تمام حاجت کی خبولیت کا دروازہ ہیں ذرا سوچے کس بنا پر اللہ نے یہ رتبہ دیا کس بنا پر مرتبہ دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول اور اپنے امام کی اطاعت کر کر اپنے نفس کو امام کے پیچھے رکھ کر وہ مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ امام جس کا جس سے خوش ہو جاتا ہے وہی ابباس کہلاتا ہے عزیزہ نگرانی تو امام کی معرفت جب حاصل ہو جاتی ہیں تو انسان پورے وجود کو اپنے امام پر فنا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے ایک لمحے کے لیے رکھتا نہیں ہے اس لیے کہ معرفت کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے حرکت کا اپنے امام کے مطابق چلنے کا اپنے امام کے مطابق بھلنے کا اپنے امام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اپنے امام کی نگاہ اور اپنے امام کی زندگی دیکھنے کا کہ میرا مولا کی رزاں کہاں پر ہے آیا میرا جانا یہاں پر میرے مولا کو خوش کرے گا تو میں جاؤں گا آیا میرا جانا یہاں پر میرے مولا کو ناراض کرے گا تو میں نہیں جاؤں گا بس اسی چیز کی اور اسی معرفت اور بصیرت کے باز ہونے کا نام ہے امام شناتی اپنے امام کو پہچھا آج مولا باز کا دن ہے مطلب مخصوص کیا گیا آپ حضر آپ نے مولا باز یقینا نزیزان اگرامی حضر کربلا کا ہر ایک شہید اس وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے آئینونی میری مدد کرو کیسے مدد کریں گے کربلا والوں کی آپ امام حسین نے نارا بلن کیا تھا یعنی حل بن ناصرن یا انصرنا ہے جو کئی میری مدد کو آئے تو کیا حسین کی ہم مدد کر سکتے ہیں کسی طریقے سے اچھنی حیثیت ہیں کیا ہماری اچھنی بسات ہیں کیا ہماری اچھنی اوقات ہیں کہ ہم حسین کی مدد کریں اس کی مدد کریں اللہ اکبر جس کے لئے خود ملائکہ جس کے پاس اپنی مدد مانگنے کے لئے آتے ہیں اس کی مدد کون کر سکتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو کیسے مدد کریں گے آپ اپنے تقوی کے ذریعے سے حرام کو ترک کرنے کے ذریعے سے واجبات پر عمل کرنے کے ذریعے سے اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں فرمان کرنے کے ذریعے سے کیا کریں گے اعنونی امام کی مدد کریں گے ہے ہم میں سے کون ایسا جو امام کی مدد کرتا ہو ہے ہم میں سے کون ایسا جو ہر وقت واجب کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہو ہے ہم میں سے کون ایسا جو حرام کو انجام نہ دیتا ہو ہے ہم میں سے کون ایسا جو منکرات کو انجام نہ دیتا ہو واجب کو ترک نہ کرتا ہو ہے ہم میں سے کون ایسا جو عمر بالمعروف آج کل کا تو زمانہ یہ آگیا ہے کہ آپ کسی کو نیکی کی طرف دعوت بھی نہیں دے سکتے اگر آپ کسی کو نیکی کی طرف دعوت دیں گے تو آپ کل لوگ دشمن ہو جائیں گے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے میری اس کے ساتھ نہیں جمتی برائی سے روکوں گے تو وہ آپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھے گا امیر المومنین یہ نگاہ میں حقیقی دوست یہی ہے کہ جو تمہاری کوتانیوں سے تمہیں آگاہ کرے اور تمہاری اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرے چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو مولا باس ممبئے مارے پر ہیں مولا باس کی صیرت ہم سب کے لیے بہت زیادہ اشد ضروری ہے عزیزہ نگرامی آج ارے شہید خصوصاً مولا باس جس سے کہا جائے جن کی ذات عظیم ترین ذات ہے جن کی ذات کا ایک ایک لمحہ جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وفا عباس سے لینی ہے عبادت عباس سے لینی ہے امام شناسی عباس سے لینی ہے امام کے لئے اپنے وجود کو فنا کرنے کا ججبہ عباس سے لینا ہے دینِ خدا کا تحفظ عباس سے لینا ہے لوگوں کی سقایت کرنا عباس سے لینا ہے اور بچوں کے ساتھ مہربان بن جانا یہ عباس سے لینا ہے اور اپنے امام پر اپنے وجود کو فنا کر دینا یہ بھی عباس سے لینا ہے اللہ حب اکبر عباس وظیم مرتبہ ہے کہ جس کے لئے خود امام ذہن العابدین کہتے ہیں کہ روز قیامت سارے شہدہ ابباس کے درجے کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کاش اللہ نے بھی ہمیں یہ درجہ انعیت فرمایا ہوتا میرے امم ابباس کو اللہ نے اتنے بلند درجے پر رکھا ہے اتنے بلند درجے پر رکھا ہے کہ ان کے درجے کو کوئی درک نہیں کر سکتا کوئی سوچ نہیں کر سکتا کوئی سمجھ نہیں سکتا ازازہ نگرامی ایک معجزہ اس کے ساتھ رفتے مسائق کیونکہ آج حاضری کا نورہ پڑھا جائے گا حاضری مولا ابباس کی بہت عظیم شہے ہیں ہمارے یہ جتنی چیزیں بزرگوں نے رکھی نا ان میں کوئی نہ کوئی لوجک کوئی نہ کوئی حکمت ہے اگر کوئی ان کے خلاب بولتا ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کے خلاب بول رہا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی لوجک ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے کوئی نہ کوئی محبت ہے کوئی نہ کوئی جذبہ ہے خامخہ نہیں رکھی گئی یہ کوئی چیز کربلا میں ایک عالم دین تھے اور ان کی ایک مومنہ بیوی جو مولا ابباس سے بے حد محبت کرتی تھا ایک بار اس نے اپنے دل میں ٹھانی کہ میں آٹھ تاریخ ہے محرم کی اور میں مولا ابباس کی حاضری کی نظر کروں گی یہ مولا ابباس کی حرم میں آئی ذریع کے پاس آئی کہ مولا ابباس آپ باب الحوائج ہیں میں ضعیف ہوں اور یقینا آپ میری دعا رد نہیں کریں گے میں صرف آپ کے پاس ایک دعا لے کر آئی ہوں ایک حاجت اور ایک چیز لے کر آئی ہوں میں نے کبھی زندگی میں آپ کی کچھ زیادہ نہیں مانگا لیکن آج ایک چیز مانگتی ہوں کل آٹھ محرم ہے میں حاضری کی نظر دینے والی ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ حاضری کی نظر مخصوص کی جاتی ہے آپ سے اور آپ کی بھتیجی سکھی ناشتی ہے لہذا میں چاہتی ہوں کہ آپ خود آ کر اس نظر کو دیں یہ کہہ کر وہ مولا ابباس کے حرم سے باہر آئی اور اپنے گھر آگئی اور دوسرے دن سارے انتظامات کرنے لگے کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کیا کرنے کے بعد دسترخان سجایا اور اپنے شوہر سے کہا کہ دروازے کے پاس کھڑے رہو وہ میرے مولا آتے ہوں گے اور میرے مولا جیسے آئیں گے بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ قدم بوسی کرتے ہوئے انہیں دسترخان تک لے کر آنا عالم دین نے کہا کہ تم گھوراؤں نہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے یہ تمہاری محبت ہے کہاں ہم جیسوں کے گھر پر مولا ابباس جیسے لوگ آنے والے ہیں کہاں ایسی بات نہیں ہے دل سے جو چیز بلائی جائے اس میں مولا ابباس ضرور آتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے نیت پاک ہونی چاہیے رفت پاک ہونا چاہیے تو مولا ابباس ضرور آتے ہیں اب مجھے یقین ہے کہ میرا مولا ضرور آئے گا یہ کہہ کر انتظار کرنے لگی کافی وحفہ گزر گیا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دوڑ گھنٹہ دو گھنٹہ تقریباً تین چار گھنٹے گزر گئے جب دیکھا کہ کوئی نہیں آرہا ہے تب اس نے تھک کر یہ کہا کہ لگتا ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے مولا واقع مجھے دوست نہیں رکھتے ہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ میرے یہاں آ کر وہ نظر دیں وہ حاضری کی نظر کر دیں اور اس کے بعد دنوش فرمالیں اور اسے عزت کے ساتھ چھوڑ دوں کا ٹھیک ہے گھر سے عالمی دین کہتے ہیں جیسے میں باہر نکلا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ دروازے کے پاس آ کر رکھا نیچے اترا اترنے کے بعد کہنے لگا کہ بھئی آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں کہاں اگر آپ بزرگ معلوم ہو رہے ہیں چہرے سے اگر آپ میرے گھر چلیں اور نظر دے دیں کہاں ٹھیک ہے چلیے یہ کہہ کر وہ شخص اندر آ گیا اور اس کے بعد حاضری کی نظر سامنے رکھی ہوئی تھی تاہاں کہ آپ نظر دیں ایک مرتبہ اس شخص نے غور سے حاضری کے رکھی ہوئی ساری چیزوں کو غور سے دیکھا یہ ماجرہ پسے پردہ وہ خاتون دیکھ رہی ہے دیکھنے کے بعد اس شخص کہتا ہے کہ آپ کی نظر ہو گئی اب میں چل رہا ہوں بس جیسے ہی اس مومنہ نے سنا کہا کہ اس شخص کو روکیے یہ کیسی نظر ہوئی ہے انہوں نے تو فقط دسترخان پر لگی ہوئی ساری چیزوں کو دیکھا اور اس کے بعد جا رہے ہیں انہوں نے تو نظر دینے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ نظر دینے کے لیے انسان اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ بلن کرتا ہے محمد رالے محمد پر دروت پڑھتا ہے سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے اس کے بعد یہ حدیعہ پیش کیا جاتا ہے نہ سوروں کی تلاوت کی نہ کوئی لفظ کہا اور چکچاپ سے حاضری کے نظر کی طرف دیکھا اور چکچاپ سے جا رہے ہیں اللہ اکبر ایک مرتبہ گردن کو جھکا کر وہ شخص کہتا ہے اے محمد بلا تو لیا تُو نے لیکن کیا تجھے یہ احساس نہیں ہے جس کو بلا رہی ہے اس کے ہاتھ کربلا میں منقطع ہو چکے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں ہے سکینہ کی مشک بتاتے بچاتے میرے دو ہاتھ کلم ہو گئے تھے پھر بھی میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے گھوڑے سے زمین پر آیا ہوں علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا فاطمہ زہرہ آئی ہے اے میرشان اے مجلسی جب بھی ابباد کے مسائب پڑھنا تو یہ جملہ ضرور پڑھنا کہ ہر ایک شہید گرتا تھا تو گرنے کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک لیتا تھا مگر میرا مظلوم ابباد ارے جب دونوں بازو کلم ہوئے ابباد زمین پر گھرا تو موں کے پل گھرا ارے جیسے ہی موں کے بلانا تھا ابباد نے مسجدہ کے تندانے کو اپنے ساتھوں سے تھاما کوشش ابباد کی اپیئے کچھ کتنے باقیئے کم کم سکینہ کے بعد ابباد سے بہت کوشش کی حد تل امکان کوشش کی لیکن جب ایک ظالم کل سن سناتا ہوا تھی مسجدہ سکینہ پر لگا سارا پانی زمین پر پھائے گیا علمدار کی آج چھوٹی ابباد نے نیچے گھر لگا پھر بھی ابباد نے ہار نہیں مانی روایت کے جملے ہیں تب بھی تھوڑا زپانی باقی تھا مسجدے پر ابباد کوشش میں کسی طریقے سے وہاں تک جائے اس لئے کہ سر پر گز لگ چکی ہے سر شگابتہ ہو چکا ہے خرمولہ کو جب جناب مختار گرفتار کر کر لائے کہا کہ یہ بتا تو نے تیرے سیشوہ کہاں کہاں چلایا اس معلوم نے کہا دو مقام پر چلایا ایک گلوے علیہ صغر پر اور دوسرا مسجد سکینہ لیکن مشک سکینہ پر اس سے پہلے چلا تھا ابباد نے داتوں سے مشک سکینہ کے دن دانے کو تھام رکھا تھا میں نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ یہ احسا نہ ہو کہ یہ پانی لے جانے میں کامیاب ہو جائے لہٰذا میں نے وہ تیرے سیشوہ ابباد کی آگ پر لگا دیا ابباد کی آگ زخمی ہو گئی ساری دنیا اندھیر ہو گئی ابباد نے آواز بلن کی یا آقا ادرکنی اے آقا میری مدد کو آئیے ابباد کی آواز سنکا حسین دھوڑنے لگے ارے میرا آبباد میرا بھائی آبباد اب جو آبباد کی کٹھے ہوئے بازووں پر نگا گئی حسین کا کلیجہ پر آیا ایک بازو اٹھایا کلیجے سے لگایا کچھ دیر گریہ پیٹھ گئے پھر کڑے ہوئے دوسری جانب گئے بایا بازو اٹھایا پھر دوڑی دیر گلے پیٹھ گئے ابباد کے پاس کس طریقے سے حسین پہنچے ہیں روایت کہتی ہے دو مقام ایسے تھے جہاں حسین گرتے پڑھتے پہنچے ہیں ایک علی اکبر کے لانچے پہنچے پہنچے ہیں گفاظ بارالہ ہمارے ذکر خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہ کو معاف فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت فرما جو مومنین پریشانی حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما حاضرین مومنین کے دل مقاسد کو اپنی بارگاہ میں برلا کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جانو مال عزت و عبرو کے افاظت فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما ہمارے ہمارے سے ہمارے مولا واقع امام زمانہ کو راضی و پشنود فرما امام زمانہ کی ظہور میں تاجیر فرما ہم سب کو امام کے انسار و آوان میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیون دین دین ڈین 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 جنگل پہاڑ کر کے ہے نادِ غلی غلی مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کشا غلی ہم ہاتھ اٹھا کر مانگتے اے سیادہ کے پاس امید کے آئے ہیں ہم سیادہ کے پاس ہم ہاتھ اٹھا کر اے سیادہ کے پاس تم ہی بتاؤ کون جہاں میں ہمارا ہے کسمت کے مارو کا نہیں کوئی ٹھکانہ ہے دنیا میری نظر میں ہمیشہ اندھیرا ہے کوئی نہیں ہے آس میں کوئی فروسہ ہے ہم ہاتھ ہم ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں سیادہ کے پاس بر محمد والے محمد صلوات یا حضرت عباس مدد کے لئے آؤ شعبیر کا صدقہ شعبیر کا صدقہ شعبیر کا صدقہ میری حاجت کو دلاؤ مدد کے لئے آؤ شعبیر کا صدقہ یا حضرت عباس مدد کے لئے آؤ شعبیر کا صدقہ ہم پنجے تانے پاک کی دیتے ہیں قسم آپ یا شاہ یا سراب ہم پنجے تانے پاک کی دیتے ہیں قسم آپ یا شاہ یا سراب مطلب میرے دل کا میرے خالق سے دلاؤ شعبیر کا صدقہ یا حضرت عباس ہم پیاسی سکینہ کی قسم دیتے ہیں یا باس جلداؤ میرے پاس ہم پیاسی سکینہ کی قسم دیتے ہیں یا باس جلداؤ میرے پاس یہ وقت نہیں دیر کا اعجاز دکھاؤ شعبیر کا صدقہ یا حضرت ہم پیاسی سکینہ کی قسم دیتے ہیں جلداؤ میرے پاسی سکینہ کی قسم دیتے ہیں اعجاز دکھاؤ اعجاز دلاؤ شعبیر کا صدقہ یا حضرت عباس سکینہ کی قسم دیتے ہیں یا حضرت عباس سکینہ کی قسم دیتے ہیں شعبیر کا صدقہ یا حضرت عباس سکینہ کی قسم دیتے ہیں شعبیر کا صدقہ سکینہ کی قسم دیتے ہیں یا حضرت عباس ہو تم لنگرِ آلام سلطان مکرم یا حضرت عباس ہو تم لنگرِ آلام سلطان مکرم مجدھار میں کشتیر ہے سب کی پار لگاؤ شعبیر کا صدقہ یا حضرت عباس شعبیر کا صدقہ کب سے یہ غلام آپ کے چلاتے ہیں آقا تم دیر نہ کیجیو کب سے یہ غلام آپ کے چلاتے ہیں آقا تم دیر نہ کیجیو اب جلدی سے لعباس کی آواز سنا دو شعبیر کا صدقہ یا حضرت عباس شعبیر کا صدقہ دیتے ہیں شبابِ علی اکبر کا تصدقہ اصغر کا تصدقہ دیتے ہیں شبابِ علی اکبر کا تصدقہ اصغر کا تصدقہ جو جو کہ بیمار انہیں جلد شفا دو شعبیر کا صدقہ یا حضرت یا حضرت لیے آؤ شعبیر کا صدقہ شبر کا تصدقہ میری حاجت کو دلاؤ شعبیر شعبیر کا صدقہ یا حضرت لیے آؤ شعبیر کا صدقہ بر محمد والے محمد صلوات حاضر حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل اٹا پر یاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حد اٹا یا کا بھائی حسن حسین کے وہ جان مردزار ابباس علمدار ہو سکا یہ سکینہ تعریف ان کی کیا کرے کیا ہم سے ہو سنا صدقہ انہی کے نام کا ملتا ہے مرحبا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حد اٹا پر یاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا آقا کو آج اپنی مصیبت سنا تم پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسوں بہاؤ تم رو رو کے آگ آتش غم کی بجاؤ تم دل میں انہی کی یاد کو مہمہ بناو تم حاضر ہے ہزاروں کی حد اٹا پر یاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا ایک روز جو ایک مومن ان کے گھر میں ہم گئے تھی حاضری ابباد چلمدار کی وہاں جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا آ کر کسی نے کانوں میں چھپکے سے یہ کہا حاضر ہزاروں کی حد آتا پر یاد ہے ہم پر بھی کیجئے آقا جو حاضری ابباد علمدار کی کرے اللہ اس کی مشکلیں آسان سب کرے دن رات جو ابباد کناروں سے دم بھرے کیا غم اسے دنیا آقا کسی سے وہ کیوں ڈرے حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حد آتا پر یاد ہے ہم پر بھی کرتی یہ آقا ہے حاضری عزری عباد کی تشریف لائیے یعنی علی کے لال پہ قربان ہو جائیے رو کر عدب کے ساتھ پڑھ کر سنائیے سرکار آپ کا ہمیں روزہ دکھائیے حاضری 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 پر بھی کرم کیجئے آقا ہم جا کے لوٹ آئے وہاں جا کے سب کے ساتھ قدموں پہ سر جھکائے وہاں جا کے سب کے ساتھ ہم حاضری منائے وہاں جا کے سب کے ساتھ سب کو یہی سنائے وہاں جا کے سب کے ساتھ حاضر ہے ذری میں ہزاروں کی حل اٹھا پھر یاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا لئے رہے لئے سید فاتمہ سارا صلوات لئے لئے سور رہا سور رہا رہا سور رہا موسیقی